ہیلو دوستو ہمارے چینل اپگریڈ انفو میں آپ کا سواگت ہے عربوں کے آکرمنٹ سے پوروہ ہندوستان ایک وستر چہتر تک فیلا ہوا تھا اس سمائے کا ہندوستان کشحال سمرد اور سونے کے چڑیا کہا جانے والا شانتی پریدیس تھا ہندوستان کی کیا تھی پورے وشو میں فیلی اور اپنے چرم سمہ پر تھی یہ پرشیدی اور سمپنتہ عربوں کو راست نہیں آئی اس سمئے عربوں کا سامراجے فرانس سے لے کر کابل تک فیل گیا تھا وہاں پر عرب مسلموں کا پرتنیت خلیفہ کرتا تھا لگ بگ 632 عیسوے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیوں کے بعد خلافت سنستہ کا گھٹن ہوا جو اس بات کا نرنے کرتی تھی کہ اسلام کا اترادگھاری کون ہے امیادیوں اور اباسیوں کے کال میں اسلام کا وشتہار ہوا اباسیوں نے ایران میں اپنی ستہ قائم کی ایران کے پارشیوں کو یا تو اسلام گرہن کرنا پڑا یا پھر وہ بھاگ کر سندھ میں آ گئے سندھ پر 638 عیسوے میں 711 عیسوے تک کے چونتر ورسوں کے کال میں نو خلیفاؤں نے پندرہ بار آکرمن کیا پندروے آکرمن کا نیترد ایران کے ساسک اڑھجاز نے محمد بن قاسم کو سوپا جس کی سترہ ورس کی عمرت تھی سب سے پہلے قاسم نے سندھ کے دیول بندرگاہ پر ادھکار کیا دیول سندھ کا مکہ بندرگاہ تھا جو اس بردمان میں کرانچی کے پانس پستی تھے اس سمئے سندھ کے راجہ داہیر سین تھے جو سندھ کے انتیم ہندو راجہ تھے جو تین تھی پراکرمی اور مہان یودہ تھے محمد بن قاسم سے یودھ لڑنے سے پورو راجہ داہیر سین نے اپنے پریوار اور اپنی پراجہ اور سینہ سے ہوجشوی شبدوں میں کہا میں ایک کھلی لڑائی میں عربوں سے ملنے جا رہا ہوں اور جتنا ہو سکے ان کے خلاف لڑوں گا میں اور میری سینہ بھویے پردرشن کریں گے مجھے امید ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرا ونس ایک مضبوط مقام پر استعپت ہوگا اور سائد یہ سبھی سمکالین اور بھویشے کے اتھیاس کاروں کے لیے ایک آنکھ کھولنے والا ہوگا یدی میں اور میری سینہ نسٹ ہو جاتی ہیں تو ہمیں شرگ میں سمان جنکستان ملے گا اور اگر میری سینہ جیت جاتی ہے تو بھویشے کا اتھیاس اسے سنہرے اکشروں میں ترج کرے گا کہ ایک ہندو ونس کا راجہ عربوں کی سینہ کو نسٹ کرنے کا ترشنکلپ استعپت کرتا ہے مہاراج داہیر اکیلے ہی عرب اور ایران کے درندوں سے لڑتے رہے ان کا ساتھ کسی شاسک نے نہیں دیا وہی ہوا جو ہندوستان میں ہمیشہ سے چلتایا ہے گدداری کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ گدداری کی اور محمد بن قاسم ید میں جیتنے کے بعد سندھ کے لوگوں کو اسلام اپنانے کے لئے کہا اور جنہوں نے اسلام نہیں اپنایا انہیں قتل عام کیا گیا عورت اور بچوں کو کٹا گیا مارا گیا ان کا بھلادکار کیا گیا لوٹ پارٹ کی گئی وہاں کے عورتے اور بچوں کو عربوں کے باجاروں میں بکنے کے لئے بھیج دیا گیا یہ درشے اتنا بہنکر اور روح کا پانے والا تھا راجہ داہیر کی پتنی لادو دیوی نے جوہر کیا جو بھارت کا پردھم جوہر تھا اور اس کے بعد محمد بن قاسم کی مرتیو کا ورنن چچناما نامک ایتیہاسک تستاویج میں ملتا ہے قاسم نے راجہ داہیر سین کی پتریوں سوریہ اور پرمیلا کو توفہ بنا کر کے خلیفہ کے پاس عرب بھیجا جب خلیفہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اپنے پتا کی مرتیو کا بدلہ لینے کے لئے محمد بن قاسم پہلے ہی ان کی جتلوٹ چکا ہے اس پرکار کی ایک کہانی خلیفہ کو بتائی یہ سن کر خلیفہ کرودی تھو گیا اور آدیش دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی چمڑی میں لپیٹ کر واپس اسے عرب لائے جائے تو اسی چمڑی میں بند ہونے کی وجہ سے دم گھٹ گیا اور وہ مر گیا جب خلیفہ کو اس بات کو پتا چلا کہ داہیر کی پتریوں نے جھوٹ کا تھا تو انہیں زندہ دیوار میں چنوا دیا راجہ داہیر سین کی مرتیوں کے بعد سندھ پرانت پہ ہمیشہ کے لئے مسلموں کا ساسک ہو گیا اور وہاں پہ عربی گاپاریوں کا آگمن سرو ہوا اور ان کی موہ پہ ایک کہاوت ہمیشہ رہتی تھی ہندوستان کی ندیوں میں موتی بیتا ہے پہاڑوں میں منک کے خادیان ہے اور پیڑوں پر اتر بیتا ہے اور اسی کی کارن آگے اور بھی ہندوستان پہ کئی آکرمن ہوئے جو دینے دینے بڑھتے گئے سندھ پاکستان کے 28 پرانتوں میں سے ایک ہے سندھ کا شب سے بڑا شہر کرانچی ہے اور یہاں پاکستان کی 15% چندہ رہتی ہے یہ سندھیوں کا مولستان ہے ہیلو دوستو نئی اپ ڈیٹس پانے کے لیے اپنے چینل افگریڈ انفو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے